بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں سنگا پورین رائس بہت مزیدار اور بہت آسان سی ریسپی ہے نام سن کے لگتا ہے کہ جس سے بہت مشکل سی ڈش ہوگی لیکن بہت آسان ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تین سٹیپس میں ہم اس کو بنائیں گے چکن اس کا الگ بنتا ہے نورلز اس کے الگ بنتے ہیں اور چاملوں میں کالی بوائل رائس یوز ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے چکن ہم ریڈی کرتے ہیں تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے پین کے اندر اس کے اندر ہاف کیجی بولنیس چکن ڈالا ہے بوٹی ہم نے تھوڑی سی چھوٹی بنا کے رکھی ہے اور اس کو اچھا سا ایک منٹ تک کیلئی فرائے کریں گے پھر اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے کاریب میں لیسن کا پیسٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں پھر ہم اس کے اندر سارے مسالے کریں گے لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹ وینگر ایک ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے سویا سوس ایک ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون ہے لال مرچ کٹی بھی جو ہوتی ہے ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے انیان پاوڈر نمک جائے کا حسب ضرورت اور ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیپرکا اگر پیپرکا نہیں ہے تو آپ لال مرچ کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایٹیلین ہرڈز یہ تقریبا اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریں مرنا ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو سارے مسالے ڈال کے ہم نے چکن کو اچھے سے بھوننا ہے جی تو چکن اچھے سے بھون گئی ہے لاسٹ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہوت ساوس اور ایک ٹی سپون بھر کر ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ ہوت ساوس اور سویا ساوس اس کے مین انگریڈینٹ ہیں یہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں اسے چکن کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہوت ساوس بھی اور ٹومیٹو کیچپ بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہبکل ہلکا سا آپ اس کے اندر پانی رکھیں اور چکن کو گلنے کیلئے چھوڑ دیجئے جی تو دیکھیں چکن ہمارا گل گیا ہے اور اس کے اندر زیادہ گریوی نہیں ہوتی اتنے ہی آپ نے بس گریوی رکھنا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اب ہم اپنے نوڈلز ریڈی کرتے ہیں جی تو نوڈلز کے لیے ایک برطن کے اندر میں نے پانی رکھا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک ٹیبی سپون ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے جیسے ہی پانی کے اندر بوائل آئے گا تو ہم اپنے نوڈلز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں نوڈلز میں نے چھان لیا ہے اور چھانتے کے ساتھ میں نے اس کے اوپر جو نورمل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رکھ جائے اور اب میں اس کے اوپر ایک ٹیبی سپون ڈالوں گی تاکہ یہ سٹک نہ ہو ٹھیک ہے جی اب ہم اپنی سبزیوں کو فرائے کرتے ہیں دو ٹیبی سپون میں نے اوئل لیا ہے پین کے اندر اور تھوڑا سا میں اس کے اندر ابھی ڈالوں گی اور اب ہم اس کے اندر گاجر اور شملا میچ ایڈ کریں گے جولین کاٹا ہے میں نے اس کو ٹھیک ہے جی اس کو ہلکا سا ہم نے فرائے کرنا ہے اور ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے سپائسی سیٹ کرتے ہیں جی تو ایک ٹی سپون میں نے چلی فلیک سیٹ کیا ہے ایک ٹی سپون انین پاورڈر گیا ہے ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر گیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور سویا سوس ڈالا ہے ایک ٹیپل سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اچھے سے اپنی سبزیوں کو سوتے کریں گے اور پھر اچھا ایک اور بات سبزیوں کو ہم نے کور کر کے نہیں پکانا ہے ورنہ کیا ہوگا سبزی بہت زیادہ سوگی ہو جائے گی تو ہم اس کو ہلکا سا کرسپی اور تھوڑا سا کرنچی رکھیں گے تو اب دیکھیں میں نے ساری چیزیں اس کے اندر اٹ کر دی ہیں اس کو اچھے سے ملائیں گے اور پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے بند کو بھی یہ جتنا بھی سارا ہم کام کرنا ہیں یہ ہم نے میڈیم لو فلیم کے اوپر کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ سبزی اگر آنچ زیادہ ہوگی تو سبزی آپ کی بہت زیادہ کڑک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو فلیم کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے میڈیم لو فلیم رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر گو بھی اٹ کر دی ہے اس کو اچھے سے ملاتے ہیں اور ہم اس کے اندر اپنے نوڈلز اٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک نوڈل بلکل الگ الگ ہے جی تو نوڈلز اٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو سٹر کرتے رہنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ نوڈلز ہمارے نیچے سے لگنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اوئل اس کے اندر برائے نام ہے تو آپ اس کو کنٹینیو سٹر کرتے رہیں اوپر سے میں اس کے اندر اٹ کروں گی ہوت سوس اور تھوڑا سا بلیک پیپر اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہری پیاس ہری پیاس اٹ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے ملانا ہے تاکہ تمام سبزیاں جو ہیں وہ سپیگیٹی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے نوڈلز ہمارے تیار ہو گئے ہیں چامل ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے ہیں اور چکن بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سنگاپورین رائس کے ساتھ ایک سوس کو بھی سرف کیا جاتا ہے اب ہم وہ اپنا سوس ریڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سوس بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے تین ٹیبل سپون مائنیس اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے تماتو کیچپ ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا گارلک پاورڈر ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ہی بلیک پیپر ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوس آپ کی تھوڑی سی تھک ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے سوس کو ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اور سوس بھی ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ایس ایم جن کی طرف ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں جی تو سرونگ ڈش میں سب سے پہلے ہم بوائل رائس ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح بوائل رائس رکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر پھر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سوس کیونکہ سوس ٹو ہے اس کو بہت اچھا سا جوسی فلیور دے گی تو سوس میں نے ایٹ کیا ہے اس کے اوپر سے اب ہم اپنے نورلز ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے نورلز بلکل الگ ذرا سے بھی سٹک نہیں ہوئے دیکھئے نورلز اب اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم ایٹ کریں گے ہمارا چکن جو ہم نے چکن بنا کے رکھا تھا اور چکن کے انتظار گری بھی نہیں ہے یہ تھوڑا رائس ہے چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے دوبارہ سے جو سوس ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سنگاپورین رائس کو اسی طرح سے سرف کیا جاتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے کھانے میں تھوڑی سی ٹائم ٹیکن ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت مزیدار ہوتی ہے امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرکے حاصل افضائی ضرور کیجئے گا اگلی بار پھر کسی اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک ہی میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی